شروعات کے جیون میں آستھا رکھنا اب آئیے سب سے پہلی جو آستھا توہید اس کو میں آپ کے سامرے رکھتا ہوں جو مانعوں کے لئے اور اس توہید کو اس ایک اشروعات کو بتانے کے لئے عشور اللہ نے ہر سمئے ہر دور ہر سمودہ ہر جاتی کے اندر پریشت اور نبی اور عشدد اور میسنگر بھیجے تاکہ مانعوں کو بتا دیں اور ان کا تعلق اس ایک عشور سے وہ جوڑ دیں تو توہید کا عرض ہوتا ہے اور یہ بہت مہتوکون ہیں اسلام کی آستھاؤں میں سے فنڈمنٹل بلیس میں سے ہیں کہ ایک ستی عشور اللہ کو ایک انسان مانے اس کو جانے اس کے بارے میں گیان پرابت کرے اور اسی کی آرادنا اپاسنا اور پوجا کرے اس لیے کہ وہ ایک ستی عشور اللہ ہی ہے جس نے سارے برہمان کا نرمان کیا وہی اس کا رچتہ خالق اور اس کا مالک اس کا رب احیاد رکھی اور وہی ہیں جس نے سوریہ کو اور چندر کو اور پرتوی کو اور وائیو کو اور آکاش کو اور مانو کو اور پشو کو اور پکشی کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارے چیزوں کا رچتہ وہ ایک ستی عشور اللہ ہی یاد رکھی اسی نے سب کو بنایا ہے اور کیونکہ اس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں تو یہ ضروری ہے ہم پر انیواری ہے ایک مانو کے اوپر کہ اس عشور کی آستہ آرادنا اپاسنا پوجا کرے جس نے یہ سب مانو کے لیے بنایا ہے اور اسی میسیش کو لے کر اسی پیغام کو لے کر اسی سندیش کو لے کر سندیش تھا عشدوت آئے اور یہی بات ایک سب تیشور اللہ کی بڑے بڑے رشیوں نے منیوں نے گیانیوں نے اور جو کوئی دھرم کا گیان رکھتا ہے وہ آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گا کہ اس آستہ کی کیا اہمیت ہے اس کی کیا جو ہے جو ہے اس کے فائدے ہیں تو یہ ہمارے لئے ایک ضروری ہے کہ آستہ اور اسلام کا یہ بڑا پیغام ہے اور ایسے کئی پیغامبر ایسے کئی پریشت آئے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی یاد رکھی اور پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شانتی اور کرپہ ان پر ہو ان کی پوری زندگی کا میسج بھی یہ توہیدی تھا ایک اشور وادی تھا یاد رکھی اور ایک بار پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشور کی شانتی اور کرپہ ان پر ہو ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ہے پریشت تم جس اللہ کے طرف لوگوں کو بلاتے ہو جس رب کے طرف لوگوں کو بلاتے ہو ہمیں تھوڑا بتاؤ تو سہیں وہ کیسا ہے تو پریشید محمد جو ہے وہ اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے تو ان پر ایک وانی آئی عیش وانی اتری اور وانی یوں تھی جو کہ قرآن کا ادھیا نمبر 112 اور اس کے شلوک ایک سے چار جو ہے اوترن ہوئے اس کا نزول نازل ہوئے اور اس میں کہا قل ہو اللہ واحد ہے پریشید تم کہہ دو ان لوگوں سے جو تم سے پرشن کرتے ہیں میرے بارے میں کیسا ہوں کہو وہ اللہ ایک ہے یکتہ ہے اللہ اسمد دوسرا شلوک کہ اللہ نرپیک شائے وہ بے نیاز ہے اس نے پورے برمان کا نرمان کیا لیکن اس کو اس میں سے کسی بھی چیز کی غرض اور ضرورت نہیں ہے اس کی مرضی تھی اس نے بنایا لم یلد ولم یولد کہ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اس کو کوئی سنتان لڑکا لڑکی نہیں اور پتنی بھی نہیں ہے ولم یولد اور وہ کسی کی سنتان مطلب اس کو ماتا پتا بھی نہیں ہے ولم یکل لہو کفو ان احد اور اس ایک ستی شور اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے مطلب پہلے شلوک میں وہ ایک ہے آخری میں کہا دوسرا نہیں ہے وننس این یونیکنس آف گوڈ آلمائیٹی ایک ہے اور دوسرا اس جیسا نہیں ہے کچھ بھی پریشید محمد نے یہ بات ان کو پڑھ کر سنائی یہ بات بتائی دوسرا الجیسا نہیں ہے